اسلام علیکم ناظرین ای نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی تاتہ خبر ایک ساتھ بل آ گیا اس پہ پنالٹی آ گیا مان لو کسی کو پانچ ہزار آتے تو یہ مہنے میں لوگ اس کو جو ہے بیس ہزار روپے دس ہزار روپے پندرہ ہزار روپے کے بل آ گئے لوگاں کیسا بنیں گے کون پوچھنے والا ہے کوئی پوچھنا لا یہی تو میں ہمیشہ شہر حیدر آباد کی عوام کو بار بار اپنے ویڈیوز کے ذریعے میں یہی تو کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اس وقت اگر مخالفت ہوتی ہے اگر آپ کے پاس اس وقت کوئی اگر مخالف لیڈر اگر ہوتا تو وہ سوال کرتا حکومت سے حکومت سے پوچھتا کہ کون بلا دال رہے ہیں کائکو دال رہے ہیں کیا وجہ ہے یہ تمام سوالات پیدا ہوتے ہیں لیکن آپ لوگ شہر حیدر آباد کی عوام تو جو ہے واخر اللہ ہی محافظ ہے ان کا میں تو سمجھتا ہوں اللہ ہی محافظ ہے ان کا ایک اپنا خائد خاموش بیٹھا ہوا ہے لیڈ کی بل پہ سوال نہیں کر رہے ہیں کوئی پوچھ رہا نہیں کوئی بات ہی نہیں کر رہا اس بارے میں ارے کائکو نہیں کر رہے ہیں بھئی بول دو نا ٹھیک ہے ب بول لو ڈکلیر کر دو مخالفین مجلس بندہ لو باخی کے لوگاں نہیں بننا بلکہ کم سے کم یہ تو بھی بولنا لو یہ بولے تو حملہ سکون ہو جاتے اور وہ کم سے کم حیدر آباد کی عوام تو سکون میں آ جاتی کہ چلو بھائی ہمارا لیڈر بول دیا ارے آپ کو ہمارے سے نفرت ہے آپ ہمارے سے نفرت رکھئے گا ہماری نفرت کو آپ چھوڑ دیجئے لیکن کم سے کم شہر کے عوام کے بارے میں تو سوچئے لوگوں کو پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار روپے جو ہے ل مصروف ہے کیسی آر کی تاریخ مصروف ہے ایسا لگ رہا کہ آپ اس وقت کیسی آر کے ٹی آر کے پی اے بن کے آپ ان کے میسیجز کو عوام میں پھیل آ رہے ہیں ارے شرم کرو بڑے بھائی اب تو عوام کے اندر بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا لوگاں چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار روپے لیٹ کے بلا کہاں سے بنیں گے لوگوں کے پاس لائٹ کے بلا ہے لوگ اپنے اپنے فیس بک کے پیجوں پہ دار رہے ہیں اس مہینہ میں کوئی پچاس ہزار آگئی اس مہینہ میں کوئی چالیس ہزار آگئی بلکہ جو ہے لوگ بار بار اپیل کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ جو ہے خاموش بیٹھی ہوئے مسلم خیادت بڑی افسوس کی بات ہے کائکو خاموش بیٹھے ہوئے بھائی شہر کے اندر اس وقت اگر ایک کوئی ایک مخالف اگر ایملے ہوتا یا مخالف کوئی لیڈر اگر شہر کے اندر ہوتا تو آج پوری شہر کی ہیدر آباد کی عوام اس کے پاس جاتی اور کہتی کہ ہمارے لیڈر ہماری خیادت خاموش بیٹھی ہوئے آپ اس معاملے میں سوال اٹھاؤ اس معاملے کے اوپر جا کے یہ لوگ حکومت سے سی ایم سے برحال جس سے بھی نمائندگی کرنا ہو اس سے نمائندگی کر کے عوام کے مساحل کو حل کروانے کی کوشش کرتے لیکن سب خاموش بیٹھے ہوئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ارے کئی کنے پوچھ رہے بھئی کیا آخر وجہ کیا ہو گئی اور میں تو مبارک بات ہی دوں گا کیسی آر انہ کو کیٹی آر انہ انہ آئیسی کوشی رکھ مل گئی تمہارے کو جو دبا دیئے ان کی کے بولتی بند ہو گئی آپ کے ہر مسئلے پر خاموش بیٹھے ہوئے ایخانہ مسجد کی شادت ہو گئی خاموش آلیر میں انکاؤنٹر ہوا خاموش آپ مسجد فاروق آزم شہید ہو گئی خاموش آپ ہر معاملے میں خاموش بیٹھے ہوئے پولیس کی بچوں کی جو ہے گاڑیاں سیز کرے خاموش لگڈان کے نام پر جو ہے گاڑیوں کو سیز کیا گیا اس پہ خاموش بچوں کو لاتھیا مارا گیا اس پہ خاموش ارے کب تک خاموش ہی بٹھیں گی اگر ایسی خاموش بٹھتے ہو رہیں گے یاد رکھو جس دن الیکشن آئیں گا اس دن الیکشن میں شہر کی ہیدر آباد کی عوام بھی خاموش بٹھیں گی خاموش بٹھے گے بولتو آپ کو بوری اب اس طرح باندھنا پڑتا شہر کے اندر کے سے ارے سمجھو تھوڑا لوگ پریشان ہیں لوگوں کے گھروں میں لائٹوں کے بلوں کو پچاس پچاس آزار آئے ہوئے ہیں اور آپ خاموش بٹھے گے کب تک خاموش بٹھیں گے آخر بات کرو آپ عوام سے آپ عوام کو بولو کہ نہیں میں معاف نہیں کرا سکتا بولو یعنی میں کراؤں گا بولو دو میں سے ایک ہم سننا چاہتے شہر کی عوام یہ سننا چاہتے کہ آپ لائٹ کی بل تو بھی کم کرا دو نے تو بول دو میری حیثیت نہیں ہے میں لائٹ کی بل نے کم کرا سکتا بلکہ آپ اس بات کا اعلان تو بھی کر دو وہ بھی نہیں کر رہے خاموش بٹھے گے لوگ پریشان ہیں بھئی لائٹوں کو جو ہے اب لوگوں اصولی کے لیے آتے لائٹ کا بل اصول کرنے آتے میں بھو بھو نکو دیو بھو کوئی بھی لائٹ کا بل نکو دیو جس کے پاس گھر میں لائٹ کیا بل کہ رہے تو کم سے کم ان کو جوتے مارنے کے لیے ان کو آواز اٹھانے کے لیے ان کے اوپر ایک دو آواز ہیں ان کے خلاف اٹھانے کے لیے مخانف رہتا ہے شہر کی عوام بھی سمجھو دیموکرسی کا جو ہوتا معنی جو ہوتا آپ ایک کو خیاتت دیو آپ ایک کو لیالشپ دیو آپ لیکن ساتھی ساتھ مخالف بھی پیدا رکھو تاکہ انہیں نہیں کر آتا تو اس سے کام لیو انہیں نہیں کر آتا تو اس سے کام لیو بیلنس ایکوال منٹن کرو کارپریٹر بھی ان کا ایم میلے بھی ان کا ایم بی بھی ان کا جماعت بھی ان کی سوب ان کی اب انہوں آواز اٹھائی تو اٹھائی نہیں اٹھائی تو خصہ ختم بند ہو جا کے بلا کوئی پوچھنا رہا نہیں اور ہماری ایک بھائی صاحب جو ہے کوٹ کو جانے کی بات کریے میں بول رہو کوٹ کو نکو جاؤ کئی کو نکو جاؤ بلے تو بننے دیو شہر کی ہیدر آباد کی حوام کو لیٹ کا بل آپ کوٹ کو جائیں گے آپ کوٹ کو جا کے ایک آرڈر لے کے آئیں گے آپ کو کوٹ پلٹ کے پوچھنے والا یہ بدماشوں کی آپ کو فطرت سے آپ واقعی بھی نہیں ہے کوٹ والے بھائی صاحب میری بات سنو یہ بدماشوں کی فطرت سے واقعی بھی نہیں ہے آپ جیسے کوٹ کا آرڈر لائیں گے یہ بدماشاں جو ہے بیڑے آتے ہم معاف کرائے بل گئے بھرنے دو بھائی بھرنے دو یہ لوگ نمائندگی نہیں کر سکتے کے سی آرنہ کے پی آرنہ اتنی پیاری رکھ دبائے ان کی ان کی بولتی بند ہو گئے ہر معاملے میں آواز بند کر کے رکھ دیئے ان کی شکریہ